نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ گوسیہ سامین محترم اسٹریج کی زینت پر رہے ہیں جناب کاری امجد بلالی برادران منہاج رات گونسل دل کی اتاگریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین محترم انتہائی قبل سارے احترام مہمان عزیبکار آج میری آپ کے درمیان میں پہلی حاضری ہے آپ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں میں آپ کی طبیعت سے واقف نہیں ہوں لیکن اصل میں میں نے تھوڑا جلدی ٹائم اس لیے لیا ہے کہ میں ابھی میں نے ڈیڑھ بجے پھر فیصلہ بات پہنچنا ہے یہ تحر بھائی کی بڑی محبت تھی اور مسلسل شب و روز آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہیں دہور میں بھی بڑی دیر پہلے آتے رہے لیکن پھر اس کے بعد دہور کو خیر بات کہا آج بڑے عرصے کے بعد دہور میں حاضری ہے آپ میری طبیعت سے واقف نہیں میں آپ کی طبیعت سے واقف نہیں ہوں ایک جملہ میں نے آپ کی طرف منتقل کرنا ہے مجھے آپ کی طبیعت کا پتہ چل جائے گا آپ کو میری طبیعت کا پتہ چل جائے گا آپ سبحان اللہ نہ کہیں ابھی میرا پہلا واسطہ ہے آپ کے ساتھ ورنہ میں ہے تو یہ پتھر روین سے سبحان اللہ کہہ رہا لیتا ہوں ابھی آپ کا میرا پہلا واسطہ ہے آپ سنیں جملہ سنیئے گا میں نے بڑی مقصر حاضری پیش کرنی ہے کیونکہ لاہور سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے تقریباً پونہ گھنٹا میں لاہور کی ٹرافک میں لگا ہے اور مجھے یقین ہے کہ باپ سیوے بھی اتنا ہی لگے گا تو جس بند نے ڈیڑھ بجے فیصلہ بات پہنچنے اندازہ کریں گاڑی کس طرح چلے گی لیکن جس طرح گاڑی چلے گی میں ویسا ہی کلام شروع کروں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا گاڑی کیسے چلتی ہے اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے ایک بار آپ درود پاک پڑھیں میں ایک جملہ آپ کی طرف توفہ منتقل کرنا چاہتا ہوں جو میرے احباب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے بیٹھنے والوں کے لیے میں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں بس آپ سماعت فرمائیے گا میں آپ کو اکتفہ دوں گا آپ کی طبیعت کا مدے پتہ چل جائے گا محبت سے ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم چلے اللہ علیہ وسلم آپ 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 گر میں گر میں گر میں گر میں گر میں در دیکھتا ہوں تو پھول نظر آتے ہیں اور گر میں در دیکھتا ہوں تو پھول نظر آتے ہیں گر میں در دیکھتا ہوں تو یہ چہرے مجھے پھول نظر آتے ہیں اور گر میں در دیکھتا ہوں تو مجھے پھول نظر آتے ہیں اور گر میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں سبھی آش کے رسول نظر آتے ہیں 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 کیونکہ ہر بے اصول کے لیے پتری اصول زندہ ہے میں آپ کو ایک ایسا توفہ دینے لگا ہوں میں نے کہا بھی میرے بڑی جلدی ہے ورنہ میں آپ سے ایسی سی سمانلہ کہلاتا یہ شادی آرہ والے پریشان ہو جاتے کیونکہ آپ نے بڑی لاہور کا سٹائل آ رہا ہے ہم پنجاب کے رہنے والے ننکانہ صاحب کے رہنے والے ہمارا کچھ انداز آ رہا ہے ناعت کا بیرل سنیئے ایک توفہ دینا چاہتا ہوں بس ہی کی توفہ میرے پاس اس وقت آپ کے لئے ورنہ میں شبار توفے پیش کرتا ایسا توفہ میرے بعد نہیں آپ مجھے سالوں یاد رکھیں گے کیا ہم محفل ملاد کیوں سجاتے ہیں تاہر بھئی اور محفل ملاد کیوں مناتے ہیں بس یہی توفہ ہے اگر سمجھ میں آگیا تو میرے بعد ویڈیو دیکھ کے بھی کہتے رہیں گے سبحان اللہ ہر بے اصول کے لئے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں خاروں کی رہ کر یہ پھول زندہ ہے ہر بے اصول کے لئے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں خاروں کی رہ کر یہ پھول زندہ ہے اور منع کے جشن ملاد بتاتے ہیں زمانے کو کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے ارے ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے ارے ہم ہی ہیں ارے ہم ہی ہیں ارے ہم ہی ہیں ارے ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے ارے ہم ہی ہیں وہ لوگ کے جن کا رسول ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے رسول ارے ہم ہی ہیں وہ لوگ کے جن کا رسول زندہ ہے اور اسی طرح میں بڑھا کر رہا ہوں آخری کلام میں اپنی حاضر کا پہتے ہیں ٹائم نہیں تھا میرے کہ یا شاید آپ نے اتنا پڑھنا ہے یہ ان کی محبتیں ہیں انہوں نے مجھے ٹائم کا فبند نہیں کیا کہ شاید آپ نے دس منٹ میں آذر مکمل کرنی گھنٹے میں کرنی یا دے گھنٹے لیکن میں اپنی طرف سے آخری کلام پیش کر رہا ہوں اور یہ کلام ملاد ہے میری صحت صحیح نہیں ہے میں کبھی مائک میں نہیں آکے کہتا ہم دھرنے میں خود شامل ہوئے پانچ دن وہاں پہ خاص اور پتے کھائے ہیں جسے ہم ابھی بھی کام پر آئیے دیکھیں وہاں پہ اتنی ایک ویکنس تھی لیکن جب نعرہ لگتا تھا لبیک یا رسول اللہ پھر ایسے ہوتا تھا جیسے کس نے انرجی ٹانک پھلا دیا ہے پس جملہ میں ملاد شریف کے حوالے سے میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں میرا عقیدہ سن لیں میں نے کہا نا پہلا باستہ بھی آپ کا میرا پتہ نہیں آپ میری طبیعہ سے واقف ہونا انا میں آپ سے واقع ہوں لیکن آپ کی سمان اللہ نے مجھے بتا دیا سننا کیا جاتے ہیں لیکن نیا رنگ جو پہلے آپ سنتے رہیں گے آپ لاہور میں بے بھا مرتبہ سنتے ہیں ذکر کے ساتھ بھی سنتے ہیں دوسرے دفت کے ساتھ بھی سنتے ہیں میں بغیر ذکر اور دفت کے آپ کو ایک نیا انداز دینا چاہتا ہوں یہ کلام میں تقریباً سمجھ لیں 1995 سے پڑھ رہا ہوں پھر آپ کے لاہور میں بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا میں نے پھر انداز بدل دیا پھر لوگوں نے بہت سارے آپ کے میں نام نہیں لوں گا بہت سارا پڑھا میں نے پھر انداز بدل دیا آج ایک نئے انداز میں یہی کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملاد کیا بلو بس میرا عقیدہ سن لیں جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہوگا وہ میرے ساتھ جھونکے کہے گا جس کا عقیدہ نہ ملے وہ میرے ساتھ بالکل نہ پڑے میں نہ اس کو کہوں گا کہ وہ پڑے میرا عقیدہ ہے کہ نبی کا ملاد سن کے جس کا چیرہ پھولوں کی طرح کھل جائے وہ عاشق ہے اور جس کا بجھ جائے وہ منافق ہے اب جملہ میں دینے لگا ہوں میں نے صرف دیکھنا ہے کہ کس کس کا چیرہ کتنا کتنا کھلتا ہے کیونکہ جملہ جو میں آپ کی طرف منتقل کرنے والا ہوں یہ وہ جملہ ہے میں کہا کرتا ہوں اس کا سن کے پوری کائنات مسکرہ اٹھی جملہ سمات فرمائیے کیا اور پہلی بار قادری عطاری صاحب کے ساؤنڈ پر میں پڑھ رہا ہوں سوڑی صاحب نے محبت کرنی مجھے صورت نرم کر دینا اس کمائی کو تاکہ میں پڑھتا ہوں ساؤنڈ اچھا ہے فامی نہیں نکالی چونکہ طبیعت ناظ کم پہلی بار جب پڑھتا ہے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیسے پڑھنا ہے اب جملہ سنیے کیا ایک کون آیا جے دے آیا پہاں 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 پہنیا اے لور دے رین والیو جے جملہ چنگا لگے پھر ملکے آخنا ایک کون آیا پہاں 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 پ بہارا مسکرا پئی آئے کون آیا جیتے آیا 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 جیتے آیا پس اسی شیر پہ میں نے گرا کر کے ختم کر دی رہا ہے اسی شیر پہ گرا کرنی ہے ملاد پڑھنا میں نے لیکن جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہی نہ یقین کری یہ شیر اتنا بڑا ہے جس کو آج سمجھ آئے گی وہ آج کہے گا سبحان اللہ جس کو آج نہ آئی وہ کل کہتا پھرے گا سبحان اللہ کہ بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی حلیمہ تھے بس حلیمہ تھے جدو پھڑیاں مہارام سکرا پہیاں حلیمہ تھے جدو پھڑیاں مہارام سکرا پہیاں حلیمہ حلیمہ جدو پھڑیاں مہارام 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 لہور میں بیٹھ کے آج ہم اممہ حلیمہ کی نام کا نعرہ لگانے ہیں کیوں کہ آپ اممہ حلیمہ کا ذکر اللہ ہم اممہ حلیمہ کا ذکر لہور میں بیٹھ کے کریں گے گمبود خضرہ میں میری آقا کا دل خوش ہو جائے گا اممہ حلیمہ کا نام آئے ایک ہاتھ کو اٹھا کے اپنے نعرہ لگانا ہے لگائیں گے جو لگانا چاہتے ہیں ایک بار ہاتھ کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ اب جملہ سنیے کیا کہ قدی اٹھے دی سی قدی بیندی سی اٹھے دھگ دی بیندی بیندی سی ان کو لنکو ہوئی بٹھان دا سی ان کو لنکو ہوئی رلان دا سی ان کو لنکو ہوئی بٹھان دا سی ان کو لنکو ہوئی بٹھان دا سی او دی لنکو دی کی میں دے آڑی سی او دی لنکو دی کی میں دے آڑی سی او دی ڈاچی ساپے تو ماری سی اسی ڈاچی تے چڑھی مائی سی بھائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے او آئی سی پیچوں آکے پچتائی سی ہر بوہا اسے کھڑتائی آئے انو خیر کسے نہ پایا اے انو خیر کسے نہ پایا اے ہر دردی بھائی سوالی ہے ہر دردی بھائی سی حلیمہ میں تیرے او قدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے او سوڑے دا مکڑا نورانی نورانی تکیندی در رہیے چمیندی بھی ہو سے تیرے سکے جاما میں امہ حلیمہ کمیں نشے تو پچیندی بھی ہو سے نوا کے دوا کے ہاں کجلا تو پا کے سونے موشی شاہ وہ کھیندی بھی ہو سے سوالی ہے ہر دردی بھائی سوالی ہے کوڑی چھوڑی پیر بھی خالی ہے جو دو سارے اوپاس پہ گئی ہے سرکار دے بوہے پہ گئی ہے سرکار دے بوہے پہ گئی ہے سرکار دے بوہے پہ گئی ہے آخریوں پوہاں چھڑے آئے جتھو خالی کوئی نہ مڑے آئے رحمت دا جھلا جھلے آئے سرکار دے بوہاں کھلے آئے سرکار دے بوہاں کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی بل چاپی پائی ہے پھڑ باہوں او سے اٹھایا آئے نال موہوں اے فرمایا آئے نال موہوں اے فرمایا ایک نوری موک بھی کھاوا موہوں اے فرمایا موہوں اے فرمایا جے دا چانے没 کلما بڑے آئے جے دا چانے没کالما بڑے آئے گئی نال گئی نال میں ایک منظر بیش کر لگا منظر سمجھ آوے تھے کہنا سبان اللہ کیونکہ میں پہلے کہا کہ آقا دا ملاد میں عشاء خوش ہو کے سنیتا ہے نبی دا ملاد سنیتا ہے جیرا جیرا چیرا بوجھ جائے مرافقی جیرا کھیل جائے اوہی آشاء اور جملہ سنو جیسے سمجھ آوے تھے کہنا سبان اللہ کی کہ گئی نہیں حجے نہیں حجے نہیں حجے توڑی طبیعت نہ میں باقف ہو گئے ہیں اسی نہیں باقف ہو گئے حجی کہ گئی نال حجے بھی نہیں حجے بھی نہیں گئی نال چلو میں داستانا کی میں پھر جے دل منے کہنا سبان اللہ کہ گئی نال 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 حلیمہ دائی تے چھدوں نظر سونے دے پائی دل پھڑ کے اپنا بیر گئی سرکارنوں تک دی رہ گئی پھر لورالی حجروہ حلیمہ سادیاں میرے آکھاں نو تکیا نا تے تائیدار ایک گولہ دی رو تڑپ پٹی آپ نے ایک جملہ لکھیا حلیمہ سادیاں میرے آکھاں نو تکیا تائیدار ایک گولہ دی رو تڑپی آپ نے ایک جملہ لکھیا کہ مک چند بدر شاہ شانی ہے متھ چمک دی لات نورانی ہے کالی زلفت اکمہ ستانی ہے مخمور یکی ہنمد بریان مخمور یکی ہنمد بریان سبحان اللہ ماں اج ملکہ ماں احسانہ کا ماں اکمالہ کا کتے مہرِ علی کتے تیری سانہ گستاک یکھی کتے جایڑیاں کتے جایڑیاں دل پھڑ کے اپنا پہ گئی ہے دل پھڑ کے اپنا پہ گئی ہے دل پھڑ کے اپنا پہ گئی ہے سرکارن تک دی رہ گئی ہے آج جاگے اپخت حلیمہ دا ملے آلہ جبال یتی مادہ پھڑ سونہ لایا سینے نو رحمت دے پاک خزینے نو ملی دل نو بڑی تسلیئے سرکارنو لے کے چلیئے جدو پیر کلی ویچ ترے آئے رحمت نل ویڑا پر آئے بنو ساد دیاں جو دایاں نے چل کول حلیمہ آیاں نے میں نے سارا سمیٹ کے اینڈ پہ پہنچ گیا ہوں آخری باتوں پہ آگیا ہوں دیکھنے دارش کھر کروں گا آج میرا دل چاہتا ہے لاہور میں بڑی عرصے قبال میری خادری ہوئی ہے میں چاہتا ہوں آقا کے ملاد پہ ایسی سبحاناللہ کہہ دیں آج لاہور کے سراکے سے آباد بلند ہو اور گندہ دے خضرہ پہ جا پہنچیں اور پنجابی کال جڑے دیوانے تھے پروانے ہوتھے مڈلا رہے ہیں گندہ دے خضرہ دے گھر دیکھنے دیکھنے کو پچھنے یا رہے سبحاناللہ دیں سلامہ کتھوں پہ یہاں آنڈے ہیں کوئی کبھی ہے جو لاہور چاہتا ملاد سجے ہے سلامہ اتھوں پہ یہاں آنڈے ہیں بنو ساد دیں ہیں دائیاں نا سوال ایک حلیمہ کہنے لگی ایک دائی کہنے لگی حلیمہ ایک گلتے دس تیری ڈاچیوں کے ٹوریاں نہیں جاندہ سی یہ ان سب تو ہوگے کے نصیح جاندی یہ خیارتے ہیں نہیں نہیں ہے سمانالا توڑتے شادی آچو باہر نہیں گئی ہونی دو جید آئی بولی انہیں کہ حلیمہ میں نے کوئر گلت سمجھ نہیں آتی تیرے کارتے رات نو کدھی دیوان نہیں بھلے آسی ہون تیرے بارہ بارہ مجھے نور دیاں لٹاں نکل دیاں نے خیارتے ہیں تیرے کارتے کدھی دو دو بھیکھنوں نہیں ملے آسی ہون تو لوکانوں بندی پھر نہیں ہے خیارتے ہیں تیجید آئی بولی انہیں کہ حلیمہ میں نے کوئر گلت سمجھ نہیں آتی کدھی کدھی لکڑیاں دے بانے بکڑیاں دے بانے کسی ساؤتے دے بانے کسی شاہ دے بانے کرو بار آجا دیس ہیں ہلیمہ جو دوں دے بچہ تھیرے کول آیا ہے ایڈی مغرور ہو گئی ہیں کرو نہیں نکل دی خیارتے ہیں اللہ تو سبان اللہ سلامت رکے یہ تک بہت سارے بند ہیں جن نے ہاتھ کڑا کر کے سبان اللہ نہیں کیا ہون بنو ساد دیاں دائیاں سوال ایک خبے پاسے دل دے ہاتھ رکے جواب سننا میں ٹور بھی کیا تھے کندہ میں کہن دیاں رہنگی ہیں زبان اللہ تے بنو ساد دیاں جو دائیاں نے چل کول ہلیمہ آیاں نے سب پچھن باہر نہ آنی اے نا سانو شکل وکھانی اے تے جاندی نہیں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے بیچی کم لینی آ جدو میں نو پخ لگ جان دیئے سرکار دمو جو ملینی آ سرکار دمو جو ملینی آ سرکار دمو سرکار دمو جو ملینی آ سرکار دمو جو ملینی آ ملینی آ سرکار دمو جو ملینی آ سرکار دمو کہنے دیا نے حجیوں بھی لا نہیں آیا میں جید رو جید رو جانیا میں جید رو جید رو لنگنیا میں نو پہاڑا چو سلام آدھیا بلکہ سرکار دیوالدہ فرما دیا نے اگے کدھی کدھی دوانڈنا دے نال پڑھو سنا دے نال میں کھو دے پانی برن جانیاں اے باقی اور تانو پانی کڑنا پیندہ اے پر جدو میری واریاں دیئے میں نو پانی کڑنا نہیں پیندہ میں کھو دے نیڑے جانیاں پانیاں پیتایاں جاندا نال پڑھو سنا دے نبی جو غلامان آواز جب یہاں دے نبی جو غلامان آواز جب یہاں دیکھ لو کہ میں لوگ کہنشا جی کہن سارے کہنشا جی اسے نات پڑھو میں کہاں میں نات پڑھا نہیں ہے کہ سردی ضرورت نہیں سردی ضرورت ہے کہ آخری گاتے میں لابائک تھا لے کہ سرکار دیوالا حرمادیاں نے جو دھوئیوں میں لائے آیا جنہوں آج بھی پندہ میں جلوں کی آنکھ دے نے کہ نور پیر داوے لائے آیا سرکار دیوالا حرمادیاں نے اوہ میں ویکھیا اے ننے ننے پرندے اے چھوٹے چھوٹے پرندے میرے کاردے چکر لاندے نے نالے ننیاں ننیاں بولیاں بول دے نے اوہ میرا تخیل بھی اے ہوئی آخ دائے اوہ پرندے بھی اے ہوئی آخ دے ہونگے کہ کور آیا جے دے آیا بہارہ مسکرہ پینیاں اے کور آیا جے دے آیا بہارہ مسکرہ مسکرہ پینیاں تاہر بھائی کی 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 مجھے میسے جا چکا ہے خطیب وہاں پہ لگ چکے ہیں خطاب تھا وہاں پہ خطیب وہاں پہ لگ گئے ہیں آپ پھر اندازہ کیجئے کہ کیسے پہنچنا ہے اڑکے ایک شیر پنوں کا زیادہ نہیں لیکن میں چاہوں گا کہ پورا مجموع کیونکہ یہ فرمایش ہے کلام ورنہ میں آپ کی طبیعت کے مطابق ضرور پڑھتا اب یہ تاہر بھائی کی تربیت ہے آپ دیکھنا کہ آپ کی اور ان کی طبیعت کیسے مزدی ہے روز ہوا دیا روز ہوا دیا میں منتاں پاواں روز ہوا دیا روز ہوا دیا میں منتاں پاواں کدر رو دیا میں منتاں پاواں روز ہوا دیا میں منتاں پاواں کدر رو دیا میں منتاں پاواں کدر رو دیا میں منتاں پاواں کدر رو دیا میں منتاں پاواں پر جے مہنو اُڈ جاوا تیرے نال مدینہ سنو سد سونے آن سد لو ایسے سار مدینہ سنو سد سونے آن سد لو ایسے سار گن گن تارے لنگ دیاں رہتا صد کے اپنی آل مدینہ سنو سد سونے آن سد لو ایسے سار مدینہ سنو سد سونے آن سد لو ایسے سار اور ایک شیئر کیونکہ میں نے ایک ہی پڑھنا ہے نراز مہنو یہ کہ میرا کیونکہ آپ کا پہلا تجربہ ہے میں سے پہلے پڑھا گیا بڑا اچھا ساؤنڈ چلا ہے ذکر کے ساتھ بھی بڑا تھا اور ویسے بھی بڑا اس میں تھی لیکن میں احساس کرتا ہوں کہ شاید انڈرسٹینڈنگ کا کوئی پرابلم ہے جس کے وجہ سے میری ساؤنڈ کھلا سا کھلا نہیں ہے لیکن ایک جملہ میں کہا کہ میں ایک نیسے ریکنر لگا ہوں میرا مشہور زمانہ کلام میرا ویرد وظیفہ علی علی کیا کہنا ہے اس کو ہم میں بھی ایک شیر زکر سے پڑھ دیتا ہوں پتا لگے کہ مجھ بھی زکر سے پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں میرا ویرد وظیفہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں میرا ویرد وظیفہ جملہ سن لیجے کیا منافقت کو مٹاؤ منافقت کو مٹاؤ اور اگر یہ چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے اور ان کو دودھ پھیلاؤ علی علی کر کے میرا ویرد وظیفہ علی علی میرا ویرد وظیفہ علی علی میرا ویرد وظیفہ سارہ سامنے محترم یہ تھا جناب سید راشد حسین گیلانی شاہ صاحب آئیے اسی دوران سٹیج کی زینت بنے استاز النکابہ شہن شاہ نکابت الہاج افتخار احمد رزوی دامت برکاتم القدسیہ میں ایک مرتبہ پھر دل کی اداگرائیوں سے خوش آمدیت چاہتا ہوں اور مائک کبلا کے حوالے کرنا چاہوں گا آپ کی نعروں کی گوج میں مائک حوالے کرنا چاہوں گا الہاج افتخار احمد رزوی صاحب دنیا نکابت قدر خشندہ ستارہ آپ عمومن سنتے رہتے ہیں نعروں کی گوج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبی نعرہ رشالت نعرہ حیدری نعرہ تحقی نعرہ گو سیا الہاج افتخار احمد رزوی صاحب